بسم اللہ الرحمن الرحیم دوران نماز کیسے کھڑا ہوا جائے؟ ہاتھ کہاں باندھے جائیں؟ اس پر مختلف طبقہ فکر میں مختلف آ رہا ہیں کچھ ہاتھ سینے پر باندھتے ہیں کچھ ناف پر تو کچھ ہاتھ کھولے رکھتے ہیں نماز میں کھڑے ہونے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ وہ طریقہ قرآن میں خود بیان کرتے ہیں آئیے جانتے ہیں کہ وہ طریقہ کیا ہے؟ تجورے رہنے اور نئے آنے والی ویڈیوز کے آلات حاصل کرنے کے لئے نیچے سرخ رنگ کے سبسکرائب بٹن اور گھنٹی کے آئیکن کو ایک ایک بار ضرور دبا دیں صورت نمبر دو باقرہ آیت نمبر دو سو اٹھتیس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو بالخصوص درمیان والی نماز کی اور اللہ کے آگے اس طرح کھڑے ہو جیسے کہ فرما بردار غلام کھڑے ہوتے ہیں اس آیت سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب ہم نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں ایسے کھڑا ہونا چاہیے کہ جیسے کہ کوئی فرما بردار غلام اپنے آقا کے حضور آجزی اور فرما برداری کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے لہٰذا پتا چلا کہ نماز میں کھڑے ہوتے وقت اللہ کو جو چیز مقصود ہے وہ ہماری فرما برداری اور آجزی ہے نہ کہ ہاتھ کہاں باندھے ہوئے ہیں جہاں فرما برداری اور آجزی کا احساس زیادہ ہو ہاتھ وہاں باندھ لیے جائیں اگر آپ چاہتے ہیں نور ایسٹن کی نئی آنے والی ہر ویڈیو لیکچر کی اطلاع آپ کو بزریا میسج مل جایا کرے تو نیچے موجود سرخ رنگ کے سبسکرائب اور بیل کے بٹن کو ایک ایک بار دبا دیں یہ بلکل فری ہے